یہ مووی دوستوں ایک ایسی لڑکی کی ہے جسے ہر ایک چیز جاننے کی جگیاسہ ہوتی ہے اسی جگیاسہ کے چلتے اسے لگتی ہے جوانی کی ہوا پھر کیا کیا ہوتا ہے ایکسپانیشن میں جانتے ہیں تو کہانی شروع ہوتی ہے ایلیس سے جو کہ ایک کیتھلک سکول میں پڑتی ہے ایلیس ایک شائع قسم کی لڑکی ہے سکول میں دکھاتے ہیں کہ ٹیچر لڑکیوں کی سکرٹ کا سائز جگ کر رہی ہوتی ہے جس کی سکرٹ کا سائز کم اسے پنشمنٹ مل رہی تھی لیکن ایلیس بچ جاتی ہے کیونکہ وہ رولز کو اچھے سے فولو کرتی ہے پھر کلاس میں ہم فادر مرفی کو دیکھتے ہیں جو سیکس ایجوکیشن پر لیکچر دے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ شادی سے پہلے فیزگل ہونا ایک باپ ہے ہمیں شادی کے بعد ہی یہ سب کرنا چاہیے تب ہی کلاس میں ہی ایک سٹوڈنٹ پوچھتا ہے کیا ہم مٹھی مار سکتے ہیں تو فادر مرفی پوچھتے ہیں اس سے کیا تم بچے پیدا کر سکتے ہو نہیں نا تو یہ ایشور کے خلاف ہوگا ہمیں ہمیشہ ایشور کے بنائے رولز پر ہی چلنا چاہیے اور یاد رکھنا ایشور سبھی کو دیکھ رہے ہیں پھر کلاس کے بعد ایلیس کے پاس اس کی دوست لورا آتی ہے اور اس سے پوچھتی ہے کیا تمہیں پہلے سے پتا تھا مٹھی مار نا پاپ ہے ایلیس کہتی ہے نہیں اسے نہیں پتا تھا پھر لورا کہتی ہے جو تم ٹائٹینک کا رومنٹک سین بار بار دیکھتی ہو اسے دیکھنا بھی پاپ ہے لیکن اپنے بچاہ میں ایلیس کہتی ہے وہ تو بس اپنی نولج بڑھانے کے لیے سب دیکھتی ہے کسی غلط انٹینشن سے نہیں جس کے بعد ایلیس گھر جاتی ہے وہاں وہ ایک چیٹ سائٹ کھولتی ہے جس سے کوئی بھی کسی کو بھی کسی بھی طرح کا میسج بھیے سکتا ہے وہاں اچانک ایلیس کو ایک سٹرینجر کا میسج آتا ہے جس میں اس نے ایلیس کو اپنی اور اپنی پتنی کی گھپا گھپ والی ویڈیو شیئر کی ہوتی ہے ایلیس یہ دیکھ کے پہلے تو ڈر جاتی ہے پھر دوبارہ سٹرینجر کا میسج آتا ہے اور اس بار وہ ایلیس کو میسج میں KSL لکھ کے بھیجتا ہے جس کا فل فوم ایلیس کو پتا نہیں تھا ایلیس کو جگیا سا جاگتی ہے وہ پہلے اس کا فل فوم پوچھتی ہے سٹرینجر بتاتا ہے اس کا مطلب ہے ایلیس اسے سب بتا دیتی ہے پھر سٹرینجر ایلیس سے اس کی تصویر مانگتا ہے جس پر ایلیس اسے اپنی دوست لورا کی پک بھیج دیتی ہے سٹرینجر کہتا ہے تم تو کافی سندر ہو کیا تم نے کبھی اپنے نیچے ہاتھ ڈالا ہے ایلیس کو سمجھ نہیں لگتی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے پھر سٹرینجر اسے فوٹو بھیجتا ہے ایلیس اپنے نیچے ہاتھ لگاتی ہے کہ تب ہی اسے نیچے سے اس کی ماں آواز لگاتی ہے ایلیس پی سی بند کر کے نیچے جلدی جاتی ہے اگلی صوبہ بریک فرس کرنے کے بعد وہ سکول پہنچتی ہے لنچ ٹائم میں ایلیس اور لورا کے پاس بیعت تھاتی ہے اور ایلیس کو ٹون مارتے ہوئے کہتی ہے کہ مجھے یقین نہیں ہوتا تم نے پچھلے ہفتے لورا کے گھر پارٹی میں ویڈ کے ساتھ گچا گچ کیا لیکن ایلیس کہتی ہے یہ سب جھوٹ ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہوا لیکن بیعت کہتی ہے یہ بات پورے سکول میں فیل چکی ہے ویڈ اور اس کی گل فرنڈ میں اسی بات کی وجہ سے لڑائی ہو گئی ہے لورا کو بھی لگتا ہے کہ شاید ایلیس نے سچ میں ویڈ کے ساتھ کچھ کیا ہے جس کی وجہ سے وہ بھی اسے شک کی نگاہ سے دیکھتی ہے بات بدلتے ہوئے ایلیس بیعت سے پوچھتی ہے تم کیوں نہیں آئی تھی پارٹی میں تو بیعت بتاتی ہے کہ وہ سکول کی طرف سے ایک جگہ گئی تھی جہاں اسے بھگوان کے ساتھ جننے کا موقع ملا پھر بیعت وہاں سے چلی جاتی ہے اس کے بعد ایلیس پانی پینے جاتی ہے جہاں ویڈ اور اس کی گل فرنڈ آتے ہیں ایلیس دیکھتی ہے دونوں نے ہاتھ میں نام والے فرنڈشپ بینڈ پہنے ہوئے ہیں ویڈ کی گل فرنڈ ایلیس کو کہتی ہے کہ چاہے جو بھی ہو جائے میں اور ویڈ کبھی الگ نہیں ہوں گے ایلیس بیچاری کچھ نہیں بولتی ایلیس نے جو چیٹ کی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اسے گلٹ فیل ہو رہا تھا جس کی وجہ سے وہ کنفیشن روم میں فادر مرفی سے ملتی ہے وہاں اس نے کنفیشن کرنا ہوتا ہے لیکن وہاں بھی اس کی نظر دیوار پر لگی فوٹو پر جاتی ہے جسے دیکھے اسے اپنی سپرنڈڈ کے ساتھ کی ہوئی چیٹ یاد آ جاتی ہے جس سے اس کا دھیان پھر سے غلط چیزوں کی طرف جاتا ہے جس سے وہ گھبراس ہی جاتی ہے اور فادر سے جھوٹ بول کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے پھر سین شفٹ ہوتا ہے اور سبھی ٹور پر وہی جگہ جا رہے ہوتے ہیں جہاں بیت گئی تھی وہاں ایلیس اپنے کیے ہوئے پاپوں کو دھونے کا سوچتی ہے دوسری طرف اس کی دوست لورا اپنے ایک سینئر نینہ کو آئیڈل مانتی ہے وہ بس اس کی کمپنی کے لیے وہاں جا رہی تھی وہاں پہنچ کے فادر مرفی نینہ اور کرس کو ان سبی کا لیڈر بنا دیتا ہے نینہ اور کرس دونوں ہی فٹپال کے کیپٹن ہوتے ہیں ایلیس کرس کو دیکھتی ہے تو اس کے اندر کی جنگلی جوانی جاگ جاتی ہے اس کے بعد نینہ لڑکیوں کو ان کا روم دکھاتی ہے یہاں کا ایک رول ہوتا ہے کسی کے پاس کوئی الیکٹرونی ڈوائز نہیں ہونی چاہیے ایلیس اپنی آباس اتار کے نینہ کو دے دیتی ہے لیکن اپنا فون وہ چھپا لیتی ہے پھر لائن ٹائم سبھی دیکھتے ہیں کہ ایکٹیویٹس کرنے کے لیے سبھی بچوں کے شوٹے شوٹے گروپس بنا دیئے گئے ہیں ایلیس دیکھتی ہے کہ وہ کرس کے ہی گروپ میں ہیں یہ دیکھ کے ایلیس کے مند میں لڈو فوڈ نے شروع ہوتے ہیں کرس ایلی کو گروپ میں آنے کے لیے ہائی فائیو کرتا ہے کرس کا ہائی فائیو ایلیس کو ٹرن آن کر دیتا ہے پھر فادر مورفی سپیچ دیتے ہیں کہ یہ ٹرپ آپ کو ایشور کے اور قریب لائے گی ٹرپ ختم ہونے تک آپ ایک بہتر انسان بن جاؤ گے پھر مورفی انہیں ایک پیج دیتا ہے جس میں انہوں نے ٹک کرنا ہوتا ہے کہ پچھلے ہفتے انہوں نے کیا کیا فیل کیا سبھی ٹک کر رہے ہوتے ہیں ایلیس ایک جگہ لکھا دیکھتی ہے ٹرن آن جس پر وہ پہلے ٹک کر دیتی ہے لیکن بعد میں اسے لگتا ہے کہ ایسا کرنے سے اس کی بیزدتی ہو سکتی ہے جس کی وجہ سے وہ اسے ایریز کرنے لگتی ہے لیکن ایریز ہو نہیں پاتا جس کی وجہ سے وہ اس ورڈ کو ہی کار دیتی ہے پھر نینا سبھی بچوں کو سپیچ دیتی ہے کہ کیسے وہ اس ٹرپ کے ذریعے گپریشن سے باہر آ پائی یہاں رہ کے ہی اسے لائف دوبارہ سٹارٹ کرنے کا ہونسلا ملا پھر سین شفٹ ہوتا ہے رات ایریز اپنے روم میں موبائل میں گیم کھیل رہی ہوتی ہے تب ہی اس کا موبائل وائبریٹ کرتا ہے جس سے اسے آئی ڈی آتا ہے اور وہ موبائل کو اپنے نیچے لگاتی ہے دوبارہ فون وائبریٹ ہونے پر اسے مزا آنے لگتا ہے لیکن تب ہی اس کا دھیان ایشور کی تصویر پر جاتا ہے جس سے اسے گلڈ فیل ہوتی ہے پھر وہ فون بند کر کے سائٹ پر رکھ دیتی ہے اگلے دن سب ہی کیمپ فائر کے لیے لکڑیاں کٹھی کرنے جاتے ہیں جہاں ایلیس دیکھتی ہے کہ کریس ہر کسی کی ہیلپ کر رہا ہے ایلیس جان بوجھ کے نیچے گرنے کا ناٹا کرتی ہے اور پریٹینڈ کرتی ہے کہ اسے چوٹ لگی ہے یہ دیکھ کے کریس اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیتا ہے من ہی من ایلیس بہت خوش ہوتی ہے پھر اس کے ارمان جاگتے ہیں اور وہ اپنے روم میں جا کے فون کے ساتھ کھیلنے لگتی ہے کہ تب ہی وہاں نینہ آ جاتی ہے ایلیس فون تو ڈرار میں رکھ دیتی ہے لیکن اس کی وائبریشن کے واس نینہ سن لیتی ہے نینہ ایلیس کو ڈانٹے ہوئے کہتی ہے کہ تمہیں پتہ بھی ہے یہ رولز کے خلاف ہے اس کے بارے میں مجھے فادر مرفی سے بات کرنی ہی ہوگی اس کے بعد سب ہی بچوں کی گروپ فوٹو ہوتی ہے فوٹو کے بعد مرفی ایلیس کو فون اپنے پاس رکھنے کی وجہ سے سجا دیتا ہے کہ اسے اگلے کچھ دن صفائی کرنی ہوگی ایلیس صفائی کرنے میں لگ جاتی ہے صفائی کرتے کرتے اس کا دھیان ایک روم میں رکھے کمپیوٹر پر جاتا ہے وہاں وہ پھر سے اون لائن چیٹ کھو لیتی ہے اصل میں اس نے ایک ورڈ کا مطلب جانا تھا جو کی سب ہی اسے کہہ رہے تھے جو کی تھا ٹوسنگ سمون سیلڈ جس کا مطلب تھا کہ تم گے ہو تب ہی وہاں کسی کے آنے کی آواز آتی ہے ایلیس چیٹ بند کیے بنا پی سی اوف کر کے باہر آ جاتی ہے پھر اگلے دن کرس اپنے گروپ کو اپنا اپنا دکھ بھرا لمحا شیئر کرنے کو کہتا ہے ایلیس کے پاس ایسی کبھی مومنٹ ہوتی نہیں جس کی وجہ سے وہ ایک جھوٹی کہانی بنا کے سنا دیتی ہے پھر لنچ ٹائم مرفی گسے میں آتا ہے اور سبھی بچوں کو کہتا ہے کہ کسی نے اس کے پی سی سے غلط ویب سائٹ پر چیٹ کری ہے وہ جو بھی کوئی ہے اسے ایشور ماف نہیں کرنے والے اس کے بعد مرفی سبھی بچوں کے ساتھ اکیلے میں بات کرتا ہے اور ان سے پوچھتا ہے ان کا ریلیشن گوٹ سے کیسا ہے پھر باری آتی ہے ایلیس کی ایلیس باقیوں کے طرح کہتی ہے اس کا ریلیشن بھی بھگوان کے ساتھ اچھا ہے تو مرفی پوچھتا ہے تم نے فیلنگز والے پیج میں ٹرن اون کو پہلے ٹک کیا تھا کیا تم ٹرن اون ہونے پہ اپنے ساتھ کچھ کرتی ہو تو ایلیس جھوٹ بولتے ہوئے کہتی ہے نہیں پھر مرفی پوچھتا ہے کیا تم نے ٹرن اون ہونے پر ویڈ کے ساتھ غلط کام کیا تھا تو ایلیس کہتی ہے نہیں اس نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا یہ صرف افواہ ہے جس کے بعد ایلیس کینٹین میں صفائی کر رہی ہوتی ہے وہاں اس کی نظر ویڈ کے فرینشپ بینڈ پر پڑتی ہے جو اس سے گلتی سے پلیٹ میں ہی رہ گیا تھا جسے ایلیس اپنے پاس رکھ لیتی ہے پھر ایسے ہی ایلیس صفائی کر رہی ہوتی ہے کہ اس کا دھیان بہت جاتا ہے جہاں نینہ ایڈم نام کے لڑکے کو کس کر رہی ہوتی ہے اور کس کرنے کے بعد وہ ایڈم کے سام کو بھی مزہ دینے لگ جاتی ہے یہ دیکھ کے ایلیس شوکت تھی کیونکہ نینہ بہت دھارمک بن رہی تھی لیکن ان دونوں کو دیکھتے دیکھتے ایلیس کو بھی حوص چڑھنے لگتی ہے اور وہ ٹنڈے کے ساتھ اپنی نیچے رگڑنے لگتی ہے لیکن تب ہی کسی کے آنے کی آواز آتی ہے ایلیس چل دی وہاں سے بھاگتی ہے اب اتنا بڑا سین جو ایلیس نے دیکھا تھا وہ کسی کو تو بتانا ہی تھا وہ پھر لورا کے پاس جاتی ہے اور اسے اکیلے میں نینہ کی سلط بتاتی ہے لیکن لورا تو نینہ کی فین تھی اسے لگتا ہے کہ ایلیس اپنی ویڈ کے ساتھ کے کانڈ والی ایمیج ٹھیک کرنے کے لیے نینہ کو بدنام کر رہی ہے جس کی وجہ سے وہ اس سے لڑ پڑتی ہے اور اسے تھرکی پاگل کہہ کے وہاں سے چلی جاتی ہے ایلیس کو یہ سن کے گصہ آتا ہے کیونکہ اسے لگا تھا کہ بات تو یہ جھوٹی ہے لیکن ویڈ نے ایک بار بھی ایکسپٹ نہیں کیا کہ ان دونوں کے بیچ کچھ نہیں ہوا تھا جس کی وجہ سے ایلیس اسے سبق سکھانے کے لیے اس کا بینڈ مرفی کے کمپیوٹر کے سائٹ پہ رکھ دیتی ہے لیکن جب وہ بینڈ وہاں رکھ رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں کسی کے آنے کی آواز آتی ہے ایلیس جلدی ایک سٹور روم میں چھپ جاتی ہے پتہ چلتا ہے کہ مرفی آیا ہے لیکن ایلیس دیکھتی ہے کہ خود فادر مرفی نیلی فلمیں دیکھ رہا ہے اور اپنے پپو کے ساتھ کھیل رہا ہے یہ دیکھے ایلیس کافی شوکڈ ہوتی ہے اب خود فادر ایسے کام کر رہے ہیں تو ایلیس سوچتی ہے کہ وہ کیوں پیشے رہے وہ پھر باہر جاتی ہے جہاں اسے کرس ملتا ہے ایلیس اداس لگ رہی ہوتی ہے جس کی وجہ سے کرس اس سے بات کرتا ہے لیکن باتوں باتوں میں ایلیس اسے کس کر دیتی ہے جس سے کرس کا بھی نننو کھڑا ہو جاتا ہے کرس لیکن سخت لونڈا ہوتا ہے وہ ایلیس کو کہتا ہے کہ یہ غلط ہے جس کی وجہ سے وہ کیم فائر چھوڑ کے نزدیک کے ایک بار میں پہنچ جاتی ہے جہاں اسے ایک لیڈی ملتی ہے جس کے پوچھنے پر ایلیس بتاتی ہے کہ لوگ ڈبل فیزڈ ہیں وہ سامنے کچھ اور اندر سے کچھ اور ہوتے ہیں لیکن میر سے لوگوں کے ساتھ رہ نہیں سکتی لیڈی سمجھاتی ہے کہ یہ دنیا ایسی ہی ہے ہمیں سٹرونگ رہنا پڑے گا ہر موڑ پر جس کے بعد وہ ایلیس کو دوبارہ ٹرپ والی جگہ پر چھوڑ دیتی ہے پھر نیکس یہ ہوتا ہے ٹرپ کا آخری دن لورا ایلیس کے پاس آتی ہے اور اسے معافی مانگتی ہے بات یہ تھی کہ مورفی کوویڈ کا فرنشیپ بینڈ مل گیا تھا جس کی وجہ سے اسے ہی اب سب دھرکی سمجھ رہے تھے اور سب ہی کو لگتا ہے کہ ایلیس کو بھی اسی نے بدنام کرنے کے لیے پارٹی والا ریومر بنایا تھا اس طرح ایلیس کی ایمیج صحیح ہو جاتی ہے سٹیج پر آتی ہے اور سپیچ میں کہتی ہے کہ غلط الزام لگنے کی وجہ سے کوئی بھی ڈپریس ہو سکتا ہے ڈپریشن میں آدمی غلط قدم اٹھا سکتا ہے اسی لیے ہمیں ہمیشہ ایک دوسرے سے سچ بولنا چاہیے اور ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے ٹرپ ختم ہونے کے بعد ایلیس واپس سکول آتی ہے اور وہ کرس کو وہاں دیکھتی ہے جو اسے دیکھ کے نروس ہو گیا تھا لیکن ایلیس اس کے پاس جاتی ہے اور زبردستی کس کرنے کے لیے اسے معافی مانگتی ہے اور اسے پوچھتی ہے کیا ہم دوست بن سکتے ہیں جس پر کرس ہانگ کرتا ہے اس طرح دونوں اچھے دوست بن جاتے ہیں پھر ایلیس فادر مرفی کے پاس جاتی ہے مرفی پوچھتا ہے کیا تم نے کوئی گنفیشن کرنا ہے تو ایلیس جان بوجھ کے پوچھتی ہے اس نے گلتی سے کسی کو ایک ویڈیو دیکھتے دیکھ لیا تھا مرفی سمجھ جاتا ہے کہ وہ پکڑا جا چکا ہے ایلیس پوچھتی ہے کیا میں نے کچھ گلت دیکھ لیا تو مرفی شرمندہ ہوا کہتا ہے کہ گلت صحیح بھگوان ڈیسائیڈ کریں گے جس کے بعد ایلیس واپس گھر آتی ہے اب اسے سمجھ لگ چکی ہے کہ جو اس کا دل کر رہا ہے اسے کر لینا چاہیے جس کے بعد وہ ٹی وی پر ہوت ویڈیو چلاتی ہے اور اپنی بلی رگڑنا شروع کر دیتی ہے اسی کے ساتھ مویس محبت ہوتی ہے ایکسپینیشن اگر اچھی لگی ہو تو چینل سبسکرائب ضرور کریے گا